سلام علیکم میں ہوں صدیق بزنس والا دوستو آپ کے لئے لولی پوک کی ویڈیو لے کر آئے ہوں پریکٹیکل سب سے پہلے ہم نے کلر ڈال ہے اس کے بعد فلیور ڈال ہے ٹھیک اس کے بعد اس کی اچھی طرح مکسنگ کر دی ہے یہ ہم نے مکمل رامڈل ڈالنے کے بعد یہ طریقہ بتا رہا ہوں اس کے بعد اس کی فلنگ کر رہے ہیں یہ فلنگ کا طریقہ میں مینویل دکھا رہا ہوں آپ کو آپ بڑی آسانی سے اس کی مکمل فلی یہ فلنگ کر سکتے ہیں یہ پریکٹیکل میں نے دکھا ہے اس لیے میں اس سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا بہترین کتنی اچھی فنکشنگ کے ساتھ لولی پوک کچھ مہمان تھے جن کو پریکٹیکل سکھایا ہے کچھ افغانستان سے لوگ ہے کچھ کہیں اور سے ہے تو آئیے انٹر فیڈبک لے اچھا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے سامنے ہی بنی ہے تھوڑا تھوڑا ہی زیادہ بہت زیادہ اچھا مزیک ہی ہے بچے شوک سے کھائیں گے بڑے بھی کھائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں صدیق بیزنس والا کیسے ہیں دوستو آج ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں ویڈیو نمبر چار لولی پوک کے حوالے سے ٹھیک ہے تو لولی پوک بنانے میں جو جو مٹریلی یوز ہوگا اور بنانے کا جو میں اس کی وجہ کے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں اور کتنی کونٹیٹی میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے آئیے ساری چیزیں بتاتا ہوں ندیک سے دکھائیے سب سے پہلے پانی لیا ہے چھوٹا بیج بنا رہا ہوں میں یہ سو ایمل ہم نے پانی لیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سو ایمل پانی کے بعد اس کے بعد یہ ہم نے لیا ہے شگر یہ ڈال ہے ڈائیسو گرام ڈائیسو گرام شگر ڈال دی ہے نیچے برنگ لگایا ہوا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہنا ہے چنی کو مکس کر لیا ہم نے اس کے بعد یہ ڈالتے ہیں ہم یہ گلو لائٹ کون سیرپ کتنا اچاس گرام ڈالا لائٹ کون سیرپ پانی چینی اور گلو کوز کو ہم نے اچھی طرح مکس کی ہے مکس ہوں ہیپ بھائی مکس ہوں مکس ہوں ٹمپریچر میٹر آج کی مدد کیا سکون ان کرنے کے بعد ادھر لکھا ہے ایف لکھا ہوئی فارن آئیٹ تو فارن آئیٹ پہ ہوجی نائنٹی ون تپریچر چل رہا ہے اس کا ہم نے اس کا جو تنپریچر لے کر جانا ہوتا ہے وہ لے کر جانا ہوتا ہے تین سو فارن آئیٹ تک میں آپ کو دیکھاتا ہوں اب اس کا تپریچر کتنا ہوگیا ہے یہ اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو مکس کرتے رہنا آپ نے جب تک اس کی ہیٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور یہ ہلکا ہلکا براؤن نہیں ہو جاتا تو یہ آپ کے سامنے ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو آستہ آستہ اس کو مکس کرتے رہے ہیں آپ اس کے بعد ہم اس میں کلر ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ہم نے اس میں کلر ایڈ کر دی ہے ہم نے کلر ایڈ کی ہے ییلو کلر اس میں ساتھ آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ کلر اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کی شائننگ بڑی پیاری ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر اس میں ڈال سکتے ہیں لائک ییلو گرین ریڈ بلیو جو آپ کو اچھا لگے مطلب جس سے بچے اٹریکٹو تو یہ دیکھیں کلر میں نے ڈال دی ہے اچھی طرح اس میں مکس ہو چکے کلر اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ اس میں ہم فلیور ڈالیں گے فلیور ہم ڈالیں گے مانگو کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے ییلو تو یہ دیکھیں تھوڑا سا اپنے فلیور ڈالنا ہے اگر گرامنگ کرنی ہے تو کوئی یہ دو گرام آپ نے کلر ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ جو کلر ڈالنا ہے میں نے اس کے نیچے سے آگ بند کی ہوئی ہے تو آپ نے آگ بند کرنے کے بعد یہ فلیور ڈالنا ہے اگر فل آگ پہ ڈالیں گے تو یہ فلیور نہ جل جاتا ہے سب سے بڑی گلتی لوگ یہی کرتے ہیں فل گرم پہ ڈال دیتے ہیں تو آپ نے یہ گرم نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد کلر ڈال دیا تھا اور یہ فلیور ڈال دیا تھا اور اس کے بعد یہ مولڈوں میں ہم اس کو فل کریں گے تاکہ اچھی طرح سے فل ہونے کے بعد اس کو ہارڈنیس ہو جائے تو جیسے ہی میں نے فلیور ایڈ کیا ساتھ ہی میں نے مکس کر دیا ہے تاکہ بعد میں یہ ہارڈ نہ ہو کیونکہ اگر آپ اس کو ویٹ تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں اگر اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا تاکہ اس کی جو ہارڈنیس ہوتی ہے زیادہ نہ ہو جائے تو جیسے ہی آپ نے فلیور کلر ایڈ کی ہے اس کی پکائی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ساتھ ہی آپ نے اس کی فلنگ کر دینی ہے یہ مختلف ڈیزائن کے مولڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مختلف طرح کے مولڈ آپ کو مجھ سے مل جائیں گے جو مرضی ڈیزائن آپ لے سکتے ہیں یہ دس کرام کا مولڈ ہے پانچ روپے میں چلتا ہے اس کی پروفیٹ ریشو ہے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو کی اینڈ میں بھی کر دوں گا اور میں نے یہ پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو یہ میں نے چمچ سے ویسے اگر آپ کے ساتھ کی ہے تو میں یہ کر رہا ہوں اگر آپ پروڈکشن کرتے ہیں تک کسی بھی جگ لے لیں اس کے فلنگ مل جاتے ہیں اس میں لے لیں بس ساتھ ہی مولڈ رکھیں دس دس بیس بیس پانچ یا پانچ جیتے ہیں بھی آپ کے پاس مولڈ ہیں ایک ہی بار فلنگ کر دیں یہ تو میں مینویلی آپ کو ایک چمچ سے فلنگ کر دکھا رہا ہوں کیونکہ میں ایک ٹریکٹیکل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کیا یہ کم کتنا آسان ہے اس میں جو گرمے لیڈیز ہیں وہ بھی بہت آسانی سے کر سکتی ہے اور یہ مرد مرد حضرات وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں پروفیٹ بہت اچھا اچھا مارزن ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جوگ کی بجائے اگر آپ جوگ بھی کر رہے ہیں تو یہ پار ٹائم آپ بزنس اس کو دیکھ کے پار ٹائم کر سکتے ہیں اچھا بزنس ہے جب آپ کو لگے کہ ہمارا بزنس اتنا چل گیا ہے کہ اب جو کے برابر یہ سیلری جو ہماری ہے اس کے برابر ہمارا پروفیٹ آنا شروع ہو گیا تو وہ آپ کو چھوڑ دیں آپ اس کو ایزا پار ٹائم آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں پار ٹائم بزنس صدیق بھائی کو ہی بتا دیں تو میرے خیال سے پار ٹائم بزنس یہ سب سے بیسٹ ہے اور لیڈیز بھی بہت رابطہ کرتے ہیں کہ لیڈیز کے حوالے سے بہت مش مفید ہے کہ لیڈیز کے لیے سپیشل میں کہتا ہوں یہ بہت کام شروع کریں تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا بھی میرے ساتھ تقریباً کوئی پچاس کو لیڈیز ہیں جنہوں نے ابھی تک مجھ سے کی ہے کیونکہ مجھے سمجھ میں آئی ہے یہ جو خوربار ہے جیسے چوکلیٹ ہے لولی پوپ کا ہے یہ سیمپل ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہے اس کو کوئی بھی لیڈیز گھر میں بنا سکتی ہے اور کوئی بھی سیل بھی کر سکتے ہیں یا کوئی شو بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو گھر میں کوئی آپ کے بچے ہیں مرد حضرات ہس بیڈ ہے وہ بھی سیل کر سکتے ہیں بھائی ہیں تو وہ اس کو ازیل کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ باقی دیتے رہی ہے اس کو نکال رہی ہے جی چیک کرواتے ہیں جی یہ اس کو اس طرح سے نکالیں گے جی یہ ریپر ہے ریپر کریں گے جی یہ صرف کتنے منٹ لگے تھے اس کو اس کو دس منٹ دیئے اس کو دس منٹ ہم نے دیئے ڈرائے ہونے کے لیے تاکہ یہ مکم مکور پر خوش کھولے یہ دیکھیں جی فرنٹ بھی اور بیک بھی بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں سب سے پہلے اس کو پیک بکر پہ سکھاتے ہیں اس کے بعد کھائیں گے بھی سارے دوست و باہب یہ دیکھیں سارے بھائی آئے میں اس کو چیک بک کریں گے کھا کے اور آپ بھی ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ اس کی پیکنگ کا طریقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پیکنگ کیسے کریں گے جی اس طرح سے یہ آپ کے لولی پور پر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کے پر یہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نچے سے اس کو اس طرح سے موڑ دینا آپ بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ڈکھائیں اس طرح سے موڑنے بڑا ریپر ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو دینا یہ لیں یہ اس کے میں ایک ریپر اور ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا آپ اور کاٹ سکتے ہیں چھوٹا بڑا اپنے مرضی سے اس کو کاٹ سکتے ہیں تھوڑا سا اور بڑا ریپر ہے یہ دیکھیں سیمپل یہ کیا اور یہ ساتھ اس کے ساتھ بھی ہونا ہے بچے بڑے شوخ سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک اور یہ ریپر ہے سارے کی سارے ریپر کی ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں بچوں کی پسندید آئیٹم کیار ہے اچھا یہ بھائیوں کو چیک کروائیں جو بھائیوں کو چیک کروائیں یہ بھائی جن بسم اللہ کرو چیک کرو یہ لے آپی جی بھائی کیسا کڑک ہے فل کڑک ہے آپ کو یقین آ رہا کہ آپ کے سامنے بھی بنی ہے تھوڑا تھوڑا جی زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بچے شوک سے کھائیں گے بڑے بھی کھائیں گے بڑی بڑی مشروع بانتے ہیں یہ بڑی عسانی سے بن رہا ہے مول لو اور بناو اور عام سے علی خان بھائی آج سے پہلے سوچا تھا نہیں نہیں کم سرمایے سے یہ چیز بنتی ہے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ اتنی آسانی سے یہ بن رہے کتر سے آیا ہم افغانستان سے آئیے افغانستان سے کتنا ویزہ بھر کے آیا ہے تیس ہزار یا بیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار پر ویزے کے پیسے لگا کے ٹکٹ کے پیسے لگا کتنے کلومیٹر کا سفر کر کے آکے ایک چیز ضرور سیکھی ہے لو جی ما شاء اللہ یہ سارا ختم ہی کر دیا جی بھائی جان کیسا بہت اچھا بنا ہے بہت اچھا بنا ہے چیک کر لیا اپنے ہمیں کے سامنے کے سامنے لے ہم دو یہ سامنے رہے تھے کہ یہ بڑی بڑی مخین ہوئے ملتے ٹھیک ہے بہت اچھا بیس ہزار پر ہے ماشا اللہ یہ بتائیں اس کو فود آخری پاس کرے گی یہ بلکل پاس کرے گی ایک ایک بچوں کے لئے نقصان دے اس میں لوگ اس کا ٹکٹ ہے سکری شکر کے جگہ پر وہ اس کو ٹکٹ ہے لیکن ہم نے آپ کے سامنے بلکل شکر ڈالی ہے پس اس میں یہ ہے کہ بچوں کو نقصان دیتی ہے گلوکوز اس کو گہتے ہیں گلوکوز یعنی کہ وہ بھی فوڈ ٹھیک ہو گیا گلوکوز پکی پانی ڈالے آپ کے سامنے کلر اور فلیور یہ سی پہلے یعنی کہ فلیور کا مضب سیب کھزائی کا لینا سیب کھا ڈالو مہنگو کھا لینا ہے مہنگو کھا ڈالو ٹھیک ہو گیا اچھے یہ بتائیں یہ تو اس میں منافع کی تفصیل کیا ہے منافع کی تفصیل اس میں پروفیٹ مارجن بڑا اچھا اس میں کیسے جیسے اب میں نے ایک چھوٹا سے بیج بنایا ہے اس میں جیسے اگر میں ایک چھوٹا بیج بناتا ہوں ایک کلو کے سامنے اس میں تقریباً آپ کے ڈیڑھ سو لولی پو بن جاتے ہیں ایک کلو میں ڈیڑھ سو لولی پو اس کی ریٹیل آکر نکالیں تو نکلتی ہے سات سو پچاس روپیٹ اچھا ہم یہ تمام سے لکھے نہ سمجھا دیں کسٹمرز کو سمجھا دیتے ہیں یہ ابھی ہم ایک ایک روپیہ ایک ان چیز لکھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بزنس آپ کو پسند آئے گا انتہائی کم پیسو سے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس پر ضرور کاروبار کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار